حلقے چار منار کا ٹگٹ ممتاز احمد خان جھکیں گے یا مجلسی خیادت چھکے گی پرانے شہر کی سیاست میں موجودہ اسمبلی چناؤں میں اہم تبدیلیوں کا امکان ہے کیونکہ مجلس کو پرانے شہر کے دو اسمبلی حلقے جاد چار منار اور یا خودپورا کے امیدواروں کا انتخاب کرنا آسان نہیں رہے گا پارٹی خیادت نے پرانے شہر کے دونوں اسمبلی حلقے جاد کے موجودہ ارکان اسمبلی کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے دونوں ارکان اسمبلی کو اس کی اطلاع دے دی ہے چار منار سے ممتاز احمد خان اور یا خودپورا سے احمد پاشا خادری کو تبدیل کرنے کی اطلاع کے ساتھ ہی دونوں نشستوں کے لیے کئی دعویدار سرگرم ہو چکے ہیں ذرائع کے مطابق صدر مجلس اسد اویسی نے دونوں ارکان اسمبلی کو آخری میاد کا اشارہ دیتے ہوئے امکانی امیدواروں کی کامیابی کے لیے کام کرنے کی خواہش کی ممتاز احمد خان 1994 سے مسلسل اسمبلی کے لیے منتخب ہو رہے ہیں اور پہلی مرتبہ وہ مجلس بچاؤ تحریک کے ٹگٹ پر یا خودپورا سے منتخب ہوئے تھے بعد میں انہوں نے مجلس میں شمولیت اختیار کر لی جس کے بعد انہیں مسلسل ٹگٹ دیا گیا اور گزشتہ مرتبہ یا خودپورا کے بجائے چار منار سے امیدوار بنایا گیا دوسری طرف احمد پاشا خادری کو ناسازی مزاج کی بنیاد پر انتخابی سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر کے آرام کا مشورہ دیا گیا ہے پارٹی خیادت کے فیصلے نے حلقے اسمبلی چار منار میں سیاسی ماحول کو گرما دیا اور ممتاز احمد خان کے حامی روزانہ کثیر تیدات میں ان سے ملاقات کر کے دوبارہ انتخابات میں حصہ لینے پر دباؤ پنا رہے ہیں ممتاز احمد خان پارٹی خیادت کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہے اور وہ خیادت سے اپنی ناراضگی کا اظہار کرنے کے بعد حامیوں سے مشاورت میں مصروف ہے تاکہ آئندہ کی حکمت عملی تیع کی جائے ممتاز احمد خان نے شرط رکھی ہے کہ اگر انہیں ٹگٹ نہیں دیا جاتا تو کم از کم ان کے فرزن کو ٹگٹ دیا جائے بتایا جاتا ہے کہ صدر مجلیس نے کہا تھا کہ پارٹی خابل نوجوانوں کو امیدوار بنانا چاہتی ہے جس پر ممتاز احمد خان نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو پھر ان کے فرزن بھی خابل اور نوجوان ہیں ممتاز احمد خان کی ناراضگی اور ان کے حامیوں کی برتی سرگرمیوں کو دیکھتے ہوئے مجلسی خیادت نے فلول لیڈر اکبر الدین اویسی کو مسالحت کے لیے روانہ کیا اکبر اویسی کل دو پہن ممتاز خان کے خیامگاہ پہنچے اور تین گھنٹے سے زائد بات چیت کی اور یہ گفتگو دونوں کے درمیان رہی باوسوخ ذرائع کے مطابق اکبر اویسی نے ممتاز احمد خان کو ٹگیٹ کی دعویداری ترک کرنے کی خواہش کی جس پر ممتاز خان نے کہا کہ وہ صحت کے اعتبار سے فٹ ہے اور دوبارہ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اگر پاتی نے نوجوانوں کو نمائندگی دینے کا فیصلہ کیا ہے تو ان کے فرزندان بھی قابل ہے اور عوامی خدمت کا جذبار رکھتے ہیں تین گھنٹے سے زائد کی مسائی ناکام ثابت ہوئی اور اکبر اویسی یہ کہتے ہوئے خالی ہاتھ لوڑ گئے کہ اس بارے میں وہ صدر مجلس سے بات کریں گے اکبر اویسی کی ممتاز احمد خان کی خیامگاہ پہنچنے کی اطلاع سارے حلقے میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئے اور ممتاز احمد خان کے حامی بڑی تعداد میں جمع ہو گئے ملاقات کے بعد ممتاز خان نے حامیوں کو بتایا کہ وہ اپنے موقف اور خائم ہیں اگر مجلسی خیادت ایک طرفہ فیصہ کرتی ہے تو وہ حامیوں سے مشاورت کے بعد کوئی خدم اٹھائیں گے چار منار ایسیملی حلقے کے ٹگٹ کے مسئلے پر مجلسی خیادت اور رکھنے ایسیملی ممتاز خان میں دھن گئی ہے اور مجلسی کارکنوں کو اندیشہ ہے کہ کہیں یہ صورتحال ٹکراؤ کا رخ اختیار نہ کر جائے اور پھر نائنٹین نائنٹی فور کے حالات کا آدھا نہ ہو ممتاز خان کا یہ استدلال ہے کہ انہوں نے نائنٹین نائنٹی فور میں مجلس کے برے حالات میں ساتھ دینے کے لیے مجلس میں شمولیت اختیار کی اور ہر نازک موڑ پر ڈھال بن کر کھڑے رہے ہیں گزشتہ تین برسوں سے پانچے خیادت کے رویے سے انہیں شکایت ہے اور اس مرتبہ وہ کسی بھی حالت میں مخابلہ کرنے کی تیاری میں دکھائے دی رہے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ مجلسی خیادت کیا ممتاز خان کے دباؤ کو خبول کرے گی یا ممتاز خان اپنے موقف سے دستبدار ہو جائیں گے موجودہ صورتحال پر کانگریز گہری نظر رکھی ہوئی ہے